اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سے خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس چپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے ییلڈ موسٹ امپورٹن ٹاپک شارٹ کسنز کے پوائنٹ آف یو سے بھی اور اس کے علاوہ یہ لانگ کسن میں بھی ریپیٹ ہو چکا ہے ییلڈ کے میننگ کیا ہوتے ہیں ییلڈ بولتے ہیں پیداوار کو ہمارے پاس کسی بھی کیمیکل ریاکشن کے دوران جو پروڈکٹ بنتا ہے اس پروڈکٹ کو ہم کیمسٹری کی لینگویج میں کیا بولتے ہیں ییلڈ بولتے ہیں ییلڈ آپ کے پاس دو درہانکی ہو سکتی ہے ایک آپ کے پاس ہے ایکچولی یلڈ ایک آپ کے پاس ہے ایچولی یلڈ اگچولی یلڈ میں کیا فرق ہے اس کو سیمپل ایگزامپل سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کسان ہے اس نے گندم بیجی ہے اور تقریباً تین ماہ بعد وہ اندازہ لگانا شروع کر دیتا ہے کہ اس کی گندم کی جو پیداوار ہے پچاس من ہو سکتی ہے ساٹھ من ہو سکتی ہے ٹھیک ہے وہ اس نے اندازہ لگایا کہ اس بیس پہ فصل کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے انوائرمنٹل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے لیکن جب ہمارے پاس فصل تیار ہوتی ہے تیار ہونے کے بعد وہ تریشر سے وزن کرنے کے بعد جو گندم کا ایکچول میں ویٹ نکلا ہے وہ فور ایکزامپل فورٹی من نکل رہے جو چیز اندازہ لگایا جائے اس کو بولتے ہیں ثوریٹیکل ییلڈ اور جو ایکچول میں آپ کے پاس حاصل ہو رہی ہے وہ کیا کہلاتی ہے ایکچول ییلڈ کہلاتی ہے کیمسٹری میں بھی ایکچول ییلڈ اس ییلڈ کو بولا جاتا ہے کہ آپ لوگ لیب میں جا کے کوئی کیمیکل رییکشن پرفارم کرتے ہیں پرفارمس کے بعد جو آپ کے پاس پروڈکٹ کی کوانٹیٹیز حاصل ہو رہی ہیں وہ کہلاتی ہے ایکچول ییلڈ اور دوسرا ثوریٹیکل ییلڈ کی سے بولتے ہیں جس میں آپ بیلنس کیمیکل ایکویشن کو یوز کرتے ہوئے آپ کو ویلیوز بتا دی جاتی ہیں اس میں آپ پرفارمس نہیں کرتے ہیں صرف کیلکولیشنز کرتے ہیں تو ایسی ییلڈ کو بولتے ہیں ثوریٹیکل ییلڈ یا اس کو بولا جاتا ہے ایکسپیکٹیڈ ییلڈ اور جو ایکچول ییلڈ ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایکسپیریمنٹل ییلڈ دہ اماؤنٹ آف پروڈکٹ ویچیز اپٹین آفٹرہ کیمیکل رییکشنز یا آفٹرہ ایکسپیریمنٹ وہ کہلائے گی ایکچول دہ اماؤنٹ آف پروڈک ویچیز اپٹین بائی کیلکولیشن فروم بیلنس کیمیکل ایکویشن اسے بولتے ہیں ثوریٹیکل ییلڈ نیکس آپ کے پاس ایک ایمپورٹنڈ ڈیفرنس ہے ایکچول ییلڈ is always less than ثوریٹیکل ییلڈ یعنی ایکچول ییلڈ کی ویلیو ہمیشہ کم ہوتی ہے ثوریٹیکل سے نیکس والے کیس میں آپ کے پاس جو آپ بالکل اس کا اپوزیٹ پوائنٹ لکھیں گے کہ ثوریٹیکل ییلڈ جو ہے وہ آپ کے پاس گریٹر ہوتی ہے ایکچول ییلڈ سے نیکس اس چپٹر کا موسٹ ایمپورٹنڈ شارٹ کسن why ایکچول ییلڈ is always less than ثوریٹیکل یعنی پرفارمس کے بعد جو ییلڈ حاصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ کم ہوتی ہے ثوریٹیکل سے اب اس کی پہلی ریزن کیا ہے پہلی ریزن ہے in experience worker یعنی لیب میں جو بندہ کام کر رہا ہے وہ experience نہیں ہے تو وہ calculation کرتے ہوئے quantities لیتے ہوئے quantities کو میئر کرتے ہوئے weight balance کو اگر اسے صحیح طریقے سے use کرنا نہیں آرہا یا quantities میئر کرتے ہوئے اس نے کچھ reactant کی quantity waste کر دی ہے صحیح طریقے سے perform نہیں کر رہا filtration صحیح سے نہیں کر رہا crystallization process اگر وہ صحیح سے نہیں کر رہے تو ان تمام factors کی وجہ سے آپ کے پاس جو actual yield ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے دوسرا آپ کے پاس کافی important reason formation of side product یا formation of by product during a chemical reaction جیسے آپ لوگ ammonia gas بنانا چاہتے ہیں ammonia gas بنانے کے لیے اس کو use کیا جاتا ہے urea formation میں nitrogen اور hydrogen gas use ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر وہاں پہ oxygen اس کے ساتھ nitrogen کے ساتھ reaction کرنا شروع کر دے تو وہ nitrogen dioxide یا nitric oxide بنانا شروع کر دے گا اب یہ کہہ ہے یہ side product ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس جو actual yield ہے وہ کیا ہوتی ہے کام پہلی reason inexperience worker دوسرا ہے side product next آپ کے پاس ہے reversibility of a chemical reaction یعنی کچھ chemical reaction میں آپ کے پاس product جو ہے وہ convert ہونا شروع ہو جاتا ہے reactant کے اندر وہ conditions پہ depend کرتے ہیں last point ہے آپ کے پاس کچھ process ہیں جیسے filtration ہے sublimation ہے distillation ہے crystallization ہے یہ وہ تمام process ہے جو ہم لوگ substance کو purify وغیرہ کرنے کے لیے use کرتے ہیں اس process کے دوران جو crystals بن رہی ہوتی ہیں ان کی کچھ نہ کچھ quantity filtration process کے دوران crystals کو dry کرنے کے دوران ضائع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس actual yield کیا آتی ہے کم آتی ہے next آپ کے پاس last point ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی chemical reaction کی efficiency چیک کرنی ہے تو ہم اس reaction کی percentage yield نکالتے ہیں percentage yield کیسے نکالی جاتی ہے جیسے ہم لوگ اپنے marks کی percentage نکالتے ہیں کہ زیادہ marks جو ہیں maximum marks ان کو نیچے رکھا جاتا ہے جو obtain marks ہیں ان کو اوپر رکھتے ہیں multiply 100 سے تو یہاں بھی بھی same ہی کام ہے theoretical yield کی value cancer ہمیشہ زیادہ ہوگا اس کو نیچے رکھیں گے actual yield اوپر آئے گا multiply کس سے کر دیں گے 100 سے کر دیں گے next آپ کے پاس ہے example number 14 example number 14 میں calcium carbonate ہے اس کی quantity ہے 4.5 kg calcium carbonate کو جب roasted کیا جاتا ہے roasted بولا جاتا ہے high temperature پہ آپ نے compound کو breakdown کرنا ہے تو calcium carbonate جو ہے اس کے 4.5 kg جو ہیں وہ کتنے calcium oxide بنا رہے ہیں 2.5 kg اور ساتھ میں reaction کے دوران کیا release ہو رہی ہے carbon dioxide gas release ہو رہی ہے اب چونکہ actual میں یہ reaction perform کیا جا رہا ہے calcium carbonate کا 4.5 kg آپ کے پاس lime کے کتنے kg بنا رہا ہے 2.5 kg تو یہ جو آپ کے پاس product کا answer آ رہا ہے یہ کہلائے گا actual yield اب ہم اس کا data دیکھتے ہیں actual yield of calcium oxide کتنی ہے 2.5 kg kg جو ہے calculation chemistry میں kg میں نہیں کی جاتی ہیں grams میں کی جاتی ہیں 1 kg کس کے equal ہوتا ہے 1000 gram کے تو ہم kg کی جگہ اسے کس سے multiply کریں گے 1000 سے multiply کریں گے تو answer آ جائے گا 2500 gram اسی طریقے سے mass of calcium carbonate جو ہے اسے بھی ہم 1 kg کو replace کریں گے گرام سے 1000 سے multiply کریں گے answer آئے گا 4500 gram اور آپ سے پوچھا کیا گیا ہے percentage yield اور percentage yield کو calculate کرنے کے لیے آپ کے پاس actual yield کا ہونا لازمی ہے theoretical yield کا ہونا لازمی ہے actual yield تو اس نے بتا دی ہے theoretical ہم chemical equation کو use کرتے ہوئے نکالیں گے اس numerical میں ہمیں lime کی actual yield بتائی ہوئی ہے ہمیں اس کی calculated yield find کرنی ہے یعنی theoretical yield آپ نے find کرنی ہے theoretical yield کو find کرنے کے لیے ہم molar mass کا use کریں گے molar mass of calcium carbonate کتنا ہے calcium آپ کے پاس 40 ہوتا ہے carbon 12 ہے ایک oxygen 16 تو یہاں پہ 3 ہے تو اس کو solve کریں گے answer آئے گا 48 ان تمام کو پلس کرنے کے بعد calcium carbonate کا جو molar mass آ رہا ہے وہ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے 100 gram آ رہا ہے اسی طریقے سے molar mass of lime نکالیں lime 40 plus 16 answer کتنا آ گیا 56 gram per mole theoretical yield کے لیے آپ کے پاس balanced chemical equation کا ہونا لازمی ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے stationary calculation کریں گے according to balanced chemical equation calcium carbonate اور آپ نے کس کو compare کرنا ہے lime کو ٹھیک ہے یہاں پہ carbon dioxide کا use نہیں ہے صرف آپ سے lime کی calculation پوچھی ہوئی ہے تو یہاں پہ اگر ہم one mole کے according دیکھتے ہیں اس کا بھی one mole ہے اور اس کا بھی one mole ہے اگر ہم اسے mass کی term میں دیکھیں اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہوئے کہ کسی بھی substance کے mass کو اگر gram میں represent کریں تو وہ one mole ہوتا ہے تو اس لئے ہم mole کی بجائے اسے mass کی term میں بھی اس equation کو solve کر سکتے ہیں تو یہاں پہ calcium carbonate کا جو molar mass آپ نے نکالا تھا وہ 100 ہے ٹھیک ہے جو آپ نے 100 gram پر mole نکالے تو mole کی بجائے اب ہم mass کی term use کریں گے 100 اگر آپ کے پاس calcium carbonate کے 100 gram ہے تو وہ lime کے کتنے provide کرتے ہیں 56 gram اگر ہم one کے according دیکھیں second value one کے according نکالا کریں تو first value division میں آئے گی 100 لیکن ہم لوگ actual میں کس میں find کرنا چاہتے ہیں 4500 gram کے اندر اگر آپ کے پاس calcium carbonate کا 4500 gram ہے تو وہ lime کے کتنے produce کرے گا تو 56 divided by 100 multiply 4500 آنسر جو theoretical yield کا آپ کے پاس آ رہا ہے وہ 25-20 gram ہے اور اگر ہم یہ آنسر چیک کریں تو یہ actual yield سے زیادہ ہے نیکس ہم لوگ last formula apply کریں گے percentage yield equal ہے actual yield divided by theoretical yield multiply by 100 actual yield آپ کے پاس 2500 تھی آپ نے اس کو divide کیا theoretical yield پہ اور multiply کر دیں 100 سے تو یہ آپ کے پاس percentage کس کی نکلی ہے percentage of lime نکلی ہے 99.2% یہ numerical کافی زیادہ important ہے اور easy numerical ہے and I hope student یہ آپ کو topic سمجھ آ گیا ہوگا اور numerical بھی thank you so much best of luck موسیقی